ماجید پارک اور ان کی زندگی کا وقت پورا ہوا اور انہیں اللہ نے اس دنیا سے طلب فرما لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ میرے بڑے بھائی جو میرے ہی استاد نہیں تھے بلکہ بے شمار ایسے سٹوڈنٹس کی ٹیچر تھے جنہیں اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ عربی زبان میں سمجھنے کی خواہش تھی ان کی بیماری میں ہی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ درس قرآن کا یہ سفر ان سے جاری نہیں رہ سکے گا ان کی سوچ ایسی ہوا کرتی تھی کہ دا شو مست گو آن اور اس پر ان سے اللہ نے ایک ایسی ٹیم تیار کروائی الحمدللہ درس قرآن کا اور قرآنی عربی کلاسس کا کام جاری ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور ان کے لئے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائے اس چینل پر درس قرآن کی ذمہ داری انہوں نے مجھ ناچیز پر ڈالی اللہ سے دعا ہے کہ مجھ کو یہ ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت اور قبوت اتا فرمائے ان کی زندگی کے آخری پڑاؤں میں مجھ سے سورة الفتح کے پہلے دو رکو پر اللہ نے باتیں کہلوائی اور آج تیسر رکو پر انشاءاللہ بات ہوگی جس کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین ایز یبایعونک تحت الشجرت فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینت علیہم وعصابہم فتحا قریبا انڈیڈ راضی ہوا اللہ ان ایمان والوں سے جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے پلج لے رہے تھے اور اللہ کو پتا تھا جو ان کے دلوں میں تھا تو اللہ نے ایمان والوں پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں قریب اور جلد ملنے والی فتح اور وکری عطا فرمائی اس آیت میں اسی بیعت اور پلج کا تذکرہ ہے جو سلح ہدیبیہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے لیا تھا ایسے خطرناک حالات میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وعدہ کیا یہ اہد کیا کہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل گھڑی میں جو بھی فیصلہ کریں گے یا جو بھی موقف یا سٹینڈ لیں گے اس پر بغیر کسی اعتراض کے مانیں گے اور عمل بھی کریں گے صحابہ اکرام نے ہر قسم کی فرما برداری کا وعدہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہیں اور اس طرح عمل کیا کہ انہوں نے اپنی جان و مال اپنی عزت نفس کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے آنے نہیں دیا اور اپنے فرما بردار ہونے کا کمال درجے کا ثبوت دیا حالانکہ ان کے دلوں کی کیفیات میں بڑا رنج اور غم تھا اپنے رب کے گھر کا عمرہ کرنے سے روک دیے گئے تھے وہ نہ ان کا لباس جنگی تھا اور نہ ہی وہ ہتیاروں سے لیس ہو کر آئے تھے بلکہ صرف احرام کی چادر باندھے ہوئے آئے تھے کہ اپنے رب کی ایسی عبادت کرے جو صرف اور صرف مکت المکرمہ میں یعنی خانہ کعبہ میں ہی ادا کی جا سکتی ہے اور حج عمرے کے لیے مکت المکرمہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کسی کو کوئی منائی نہیں تھی پھر بھی مکت المکرمہ کے سردار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انکاری تھے انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت اور عملے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے کو روک دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس قربانی پر اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر اللہ نے انہیں خوشخبری دی اور اپنی رضا مندی کا اظہار اس آیت میں کیا لیکن اس خوشخبری کو سن کر انہوں نے عمل کرنا نہیں چھوڑا انہوں نے نعرے بازی نہیں کی انہوں نے کوئی جشن نہیں بنایا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام چیزیں وہ کرتے انہیں تو وکٹری اور فتح کی خوشخبری مل چکی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا اصل ایمان والوں کی علامت اور نشانی یہی ہوا کرتی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی کوئی آیت اور کوئی نشانی آتی ہے تو ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا مومنوں کی خاص صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ اسے کنٹینیوس ریفائننگ پروسس میں رکھا جائے اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ہمارا ایمان کیسا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں صرف خاندانی مسلمان ہونے پر بڑا فخر ہے نہ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام معلوم ہے اور نہ ہی اس کی کتاب ہدایت سے دور دور تک کوئی تعلق ہے پھر بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کا چہیتہ اور اس کا محبوب سمجھتے ہیں جیسا پچھلی قومیں جنہیں اللہ نے اپنی کتاب سے نوازا ان کا بھی یہی ایٹیٹیوٹ تھا ایسی ہی سوچ تھی فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَنَحْنُوا عَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں اور یہی سوچ آج ہم مسلمانوں کی بھی ہے ہم ان سے کوئی کم نہیں ہیں آج ہر خاندانی مسلمان کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم اللہ کے چوزن بندے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا یہ سوچ ہمیں ہمارے ذہنوں سے نکالنی ہوگی اس لئے کہ خاندانی بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہونے والے بلکہ قرآن مجید کی سورة البقرہ کی سکسٹی ٹو نمبر کی آیت پر آپ لوگوں کو لے کا چلتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَ وَالسَّابِئِنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَعَمِلَ سُعَالِحًا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ بَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تم مسلم خاندان میں پیدا ہوئے یا یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تم کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے خاندان میں پیدا ہوئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے نزدیک آخرت کی کامیابی کا اصل کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو کوئی ایک اقیل اللہ کی بہدانیت کو سویکار کرتے ہوئے تب کو گناہوں سے پاک رکھتے ہوئے جیون گزارے اور عمل کرتے رہے نیک تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہیں وہ غمگین ہوگے ہم نے ایسا سوچ لیا ہے کہ آخرت ہمارے لیے رزوڑ ہے جنت بھی ہماری ہے ہر ایک چیز ہمارے فیور میں ہونی چاہیے جبکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعْزِبُكُمْ بِزُنُوبِكُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کہ تمہاری غلطیوں پر اللہ تمہیں سزا کیوں دیتے رہتا ہے اب اس آیت میں ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ دنیا میں آج ہمارا کیا حال ہے اگر ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے چہیتے ہیں تو پوری دنیا میں ہم زلیل کیوں ہیں ہر ایک ہمیں نیچی نگا سے کیوں دیکھتا ہے ہر ایک ہمیں اپنا دشمن کیوں سمجھتا ہے تو نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ ہم نے ہی اپنے آپ کو دنیا کے زامنے زلیل کر رکھا ہے ہمارے اخلاق ہی اتنے گر چکے ہیں ہمارے وہوار ہمارے لندن ایسے کہ آج ہم پر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے آئیے اب اگلی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا رب تعالیٰ نے وَمَغَانِ مَا كَثِيرَةً يَا خُزُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بہت ساری غنیمتیں بھی انہیں حاصل ہوں گی اور اللہ تو ہے زبردست غلبے والا اور اقتدار والا اور حکمت والا اللہ کی ہر پلاننگ حکمت اور وزڈم سے بھرپور ہوا کرتی ہے اس لیے کہ وَعَسَانْ تَقْرَحُ شَيْعُمْ وَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ انسانوں کو ناپسند ہوتے ہیں لیکن ان معاملات میں خیر اور بہتری ہوتی ہے اور وَعَسَانْ تَحِبُّ شَيْعُمْ وَهُوَ شَرُّ اللَّكُمْ اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بظاہر تو اچھے لگتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کیا برائی اور کیسے شر کے پہلو پوشیدہ ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کس میں خیر اور بہتری ہے اور کس میں نہیں ضرورت ہے کہ ایک مومن کا عمل اس آیت پر ہو جس میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اور گوڈ کانشیس ہو جائے تو اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے پرویشن اتا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وَمَنْ يَتَوَقَّلَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ضرورت ہے کہ انسان کو اللہ پر توقل اور بھروسہ ہو اور اس کے بھروسے میں یہ ایمان شامل ہو کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے اور وہ اپنے ارادے میں اپنی مشیت پوری کر کے ہی رہتا ہے لیکن اس کے ہر فیصلے کا ایک پرٹیکلر وقت ہوتا ہے اور وہ وقت اور غنیمت کیا تھی یہ اگلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُمْ عَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُزُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ حَاذِهِ وَكَفَّ عَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ لِتَكُونَ آَيَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَحْدِيَكُمْ صِرَاتًا مُسْتَقِيمًا وعدہ کیا اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا جسے تم حاصل کرو گے اور یہ تمہیں جلد عطا کرے گا اور لوگوں کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیا اور اس طرح یہ نشانی ہوئی ایمان والوں کے لیے اور تمہیں راہ دکھائے گا گائٹ کرے گا سیدھے راستے اور سٹریٹ پات کی طرف یہ وعدہ وہ غنیمت کا تھا جس کا نام امن و امان ہے جس کا نام پیس اینڈ ٹرانکولیٹی ہے اور یہ وعدہ ان صحابہ سے تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اللہ نے انسٹینٹلی وکٹری دے کر اپوزیشن کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیا تاکہ وہ تم پر زیادت ہی کرنے کی حمد نہ کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کا ون سائیڈڈ سبر پر قائم رہنا اپنے جذبات اور اپنی خواہشوں کو اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ہوئے اپنے وعدے کی پاسداری کا ثبوت دینا ان ساری باتوں کو اللہ نے آنے والے مومنوں کو ایک نشانی اور ایسے موقعوں پر راہ عمل کے لیے نمونہ بنائے اور ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے امن و امان کا ایسا راستہ ہموار کر دیا جس کے تعلق سے آگے کی آیتوں میں بیان کیا گیا اور اسی وعدے کو اللہ نے نشانی بنایا یعنی اس نشانی پر مسلمانوں کو عمل کرنے کے لیے اللہ نے ایک مثال بنایا ہم اپنا ذاتی محاسبہ کریں اپنا سیلف انٹرسپیکشن کریں کہ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کو ہم نمونہ بنانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کتنے مسائل اس ملک میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جس پر ان قربانیوں پر عمل کرتے ہوئے حل نکالا جا سکتا ہے لیکن ہم آج تک یہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ صبر کیا چیزیں اگر قرآن مجید سے ہمارا رشتہ ہو تو ہمیں پتہ لگے کہ صبر کیا ہے قربانیاں کیا ہیں فرمایا اکتالیس نمبر کی صورت شریفہ میں بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی نیگیٹیو اور پوزیٹیو کبھی برابر نہیں ہو سکتے مومنوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر برائی کو اچھائی سے دفع کرتے رہیں ہر نیگیٹیو کو پوزیٹیو سے پوش کرتے رہیں گالی کا جواب گالی کبھی نہیں ہوتا بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں بلکہ حسن اخلاق سے ہی دیا جائے اگر اس مایار کے ہمارے اخلاق ہوں تو اللہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ جس کی تمہاری برسوں پرانی دشمنی بھی ہو تو وہ گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی لیکن یہ حسن ہم میں نہیں ہے یہ صبر ہم میں نہیں ہے یہ قربانیوں کا جذبہ ہم میں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ صبر کو ہم نے بزدلی کا نام دے دیا پیشنس کو ہم نے کاورڈائز کا نام دے دیا جبکہ اللہ کی کتاب کی کہتی ہے وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِيذَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُوحَزِّن عظیم ایسے صبر اور بلند اخلاق پر وہی فائز ہو سکتے ہیں جو بلند حوصلے والے ہوں جنہیں اللہ پر توقل اور بھروسہ ہو ہم خود سوچیں اس پر اگر انشاءاللہ اس پر ہمارا عمل ہوگا تو اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا اس کا آپ کو وعدہ سمجھ میں آئے گا وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاتَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِيرًا اور دوسری غنیمت دوسرے بینیفٹس جن پر تم ابھی قابو نہیں پاسکے لیکن اللہ نے اسے اپنے آہاتے میں لے کے رکھا ہے اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیت سے فتح مکہ کی مراد لی جا سکتی ہے سلح ہدیبیع میں تو اللہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی اور جنگ کو روک دیا حالانکہ کفار ہر اعتبار سے ایمان والوں سے زیادہ مضبوط تھے اسلح اس کے اعتبار سے ہتیار کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے بھی اس کے مقابلے میں ایمان والے کمزور تھے اور اللہ نے اس جنگ کو روک کر ایمان والوں کی مدد فرمائی اور اگلی آیت میں اس سے آگا بھی کر دیا اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جو انکاری ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے پھر وہ اپنے لئے نہ پاتے کوئی پروٹیکٹر اور نہ ہی کوئی مددگار جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سلح حدیبیہ کے وقت بھی اگر نوبت جنگ کی آ جاتی تو رب تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کر کے کفار و مشرقین کو شکست دیتے جس کو اس آیت میں بیان کیا کیونکہ اللہ ہر شئے پر اور ہر وقت قادر ہوا ہی کرتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ ہو تو اللہ ان ایمان والوں کی مدد ضرور کرتا ہے چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو اللہ کے دربار میں خلوس اور للہیت دیکھی جاتی ہے تعداد نہیں دیکھی جاتی سورة البقرہ میں ان چند ایمان والوں کے قول کو رب تعالیٰ نے بیان کیا کم من فیعت قلیلہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور ٹکڑیاں ہیں غلبت فیعتاں کثیرتاں بے ازن اللہ غالبائی بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے ازن سے اس لیے کہ واللہم آسابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا ہی کرتا ہے ہمیں ہمیشہ اپنی تعداد کی فکر پڑی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کو تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں اللہ تعالیٰ کو تقویٰ اور صبر مطلوب ہے جنگ ہنین کا واقعہ بھی ہمیں معلوم ہے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہم دعوے دار ہیں انہی نبی کی تعلیم میں ہمیں ملتا ہے کہ دنیا کو ہماری یونٹی یک جہتی اور میجارٹی اور اکسیاریت دکھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سورت التوبہ کی اس آیت کو کوٹ کروں گا جس میں فرمایا جنگ ہنین میں اپنی اکثریت اور یونٹی پر تمہیں فخر اور ناز آگیا تھا ایک قسم کا اوور کانفیڈنس آگیا تھا تو اللہ نے پاسا ایسا پلٹا کہ تمہاری اکثریت کچھ نکام آسکی اور اللہ کی زمین ایمپل کشادہ ہونے کے باوجود تم کو ایسی چھوٹی اور تنگ محسوس ہونے لگی کہ سوائے واپس پلٹنے کے کوئی چارہ تمہیں نظر نہیں آیا یہ لوگ کون تھے جنہیں اپنی اکثریت اور میجارٹی پر ناز آگیا تھا یہ تھے صحابہ اکرام اللہ کو ان کی یہ سوچ ان کا یہ ایٹیٹیوٹ پسند نہیں آیا اور ہنین کے معاملے میں اللہ نے پاسا پلٹ دیا جب صحابہ اکرام کی یہ سوچ اللہ کو پسند نہیں تو ہم کیا چیز ہیں اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو ہماری اکثریت میجارٹی بلکل مطلوب نہیں بلکہ وہ تقوی وہ صبر مطلوب ہے جس کے تعلق سے فرمایا وَسْ بِرْوَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللَّا اور صبر کرتے رہے تیرا صبر صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی جسے یہ میسر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آخرت ہی سمر جائے لیکن ہمیں کسی چیز پر صبر ہوتا ہی نہیں بلکہ ہماری سوچ ایسی ہو جاتی کہ صبر 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 لیکن کب تک اور اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ تیرا صبر ہونا چاہیے تیری قبر تک يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا اِنَّا أَرْضِي وَاسِعَتٌ فَئِيَا يَا فَعَبُدُونَ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے کہ تمہیں اس میں پھیلاؤ نہ ملے بس تمہیں اللہ ہی کی غلامی اختیار کرنی ہے جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس لیے کہ وہی مالک الملک ہے اسی پر تمہارا توقل اور بھروسہ ہو اگلی آیت میں فرمایا سُنَّتَ اللَّهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہ ہے اللہ کا سسٹم جو پہلے سے چلے آرہا ہے اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کے سسٹم میں کوئی تبدیلی ہمیشہ سے رب تعالیٰ کا یہی سسٹم رہا ہے کہ صبر تقوی اور استقامت ہی وہ کڑی ہے جس کے پیچھے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اسے انگریزی میں ایک کہاوت کے روپ میں بھی کہا جاتا ہے کہ پیشنس از کی ٹو سکسس اگلی آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِمْ بَعْدِعَنْ أَزْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرًا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک لیا اور تمہارے ہاتھ ان پر اٹھنے سے مکہ کی سرزمین پر اس کے بعد کہ اس نے تمہیں کامیابی دی اور اخلاقی کامیابی دی اور اللہ تو ہے ہی تمہارے عمل کو وچ کر رہا رب تعالیٰ بالکل نہیں چاہتے کہ انسانوں کا خون ہو قتل ہو دنیا میں فساد برپا ہو اور یہی وجہ ہے کہ سلح ہدیبیہ میں بھی سلح پر بات پوری ہوئی نہ جنگ کی نوبت آئی اور نہ کسی کا قتل ہوا ٹھیک اسی طرح فتح مکہ کے وقت بھی بغیر جنگ کے اللہ نے ایمان والوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور یہ کامیابی تھی کہ مومنوں نے من بعد ان ازفرکم علیہم اپنے مخالفین پر ایک اخلاقی فتح حاصل کی اور اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں مخالفین پر اخلاقی فتح حاصل کی جائے ہتھیانوں کے دباؤں سے کہیں زیادہ اثر رکھا کرتا ہے اخلاقی دباؤں اور ہمارے اخلاق ٹھیک ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَزِيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی گوائی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے آیتوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پہچانے اب آئیے ہم اگلی آیت میں اپنے لئے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا رب تعالیٰ نے اور وہ لوگ جو انکاری ہیں انہوں نے روک دیا تمہیں مسجد حرام تک پہنچنے سے اور قربانی کے جانور بھی روکے گئے کہ وہ قربانی کی جگہ تک پہنچ سکے اور اگر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نہیں ہوتی جنہیں تم جانتے تک نہیں تھے تو تمہاری طرف سے انہیں پریشانی اور تکلیف اٹھانی پڑتی نادانی میں اس طرح اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جی سے چاہے اگر تم فسل جاتے تو ضرور ہم سزا دیتے ایسے انکاریوں کو دردناک سزا اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیعت یہ نہیں تھی کہ مارکہ ہو یا کومبیٹ ہو اگر بھیڑنت ہوتی تو کچھ مومن مرد اور عورتیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آیا تھا اور ان کا ایمان ظاہر نہیں ہوا تھا تو انہیں بھی انجانے میں زخم پہنچتا یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو یہ منظورتہ کہ کچھ اور سال اس کے گھر میں شرک ہوتا رہے لیکن یہ بالکل منظور نہ تھا کہ کسی مومن کو انجانے میں زخم پہنچے اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ امن و شانتی کی اللہ تعالیٰ کے نزدی کتنی اہمیت ہے اور اس امن و امان کی ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں پر ڈالی ہے جس کا تذکرہ ہمیں سورة المائدہ کی دو نمبر کی آیت میں ملتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَنْصَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور نہ آڑے آنے پائے کسی قوم کے ساتھ تمہاری کوئی بھی دشمنی کہ روک دیں وہ تمہیں مسجدِ حرام سے آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ملک کا امن و امان اور اتنے ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل پیس اینڈ ٹرینکولیٹی کی ذمہ داری بھی ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہماری وجہ سے امن و شانتی کبھی ڈسٹرپ نہ ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے اور اس کا حساب بھی ہمیں دینا پڑے گا اگلی آیت میں ہمارے رب نے فرمایا جب انکاریوں نے اپنے دلوں میں جاہلیت والی زد ہمیت اور طرفداری رکھ لی تو اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور انہیں تقوی پر قائم رکھا اور یہ ان کے لئے ضروری تھا اور وہ اس کے لائق بھی تھے اور اللہ ہر شئے کو جانتا ہے اس رکو کی آخری آیت جس میں رب تعالیٰ نے انکاریوں کے دلوں کی زد ایگو اور انہ کو بیان کیا اور اسے جاہلیت والا ایگو کہا اس عربی لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں دینی ہمیت کے نام سے اور مسلمانوں کو جوش دلاتے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر دینی ہمیت نہیں ہے اب اس پر ہم خود گوھر کریں کہ کیا دین کے لئے ہم زد کریں اڑے رہیں زبردستی کریں جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں لا اقراح فید دین دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں انسانوں کو اس کے پیدا کرنے والے نے آزادی دے رکھی ہے چاہے وہ اپنے خالق کو مانے یا نہ مانے اپنی پوری زندگی اس کی نافرمانی میں بھی گزار دے تو بھی اس کی بزرگی اور اس کی قبریائی اور اس کی مہانتہ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا فائدہ تو ہمارا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن کر اپنی آخرت سوار لیں اس نے تساری انسانیت کو یہ چھوٹ دے رکھی ہے فَمَنْشَعَ فَلْيُؤْمِمْ وَمَنْشَعَ فَلْيَقْفُرْ جو چاہے اپنے رب کے فرمان کو مان کر زندگی گزارے اور جو چاہے اس کی نافرمانی کر کے زندگی گزار دے قرآن مجید میں ایسی اور بھی بہت سی آیتیں مل جائیں گی جس میں اللہ نے ہر انسان کو آزادی دے رکھی ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنی آزادی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی منمانی کو اپنی خواہشات کو اپنی پریفرنسس کو اور توجہات کو اللہ کے سامنے سپورت کر دیں یہ تھی میرے بھائیو اس آجز بندے کی اس رکوع کو سمجھنے کی ایک معمولی سی کوشش اللہ اسے قبول فرمالے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ الْكَرِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ